اور چودری شگر ملز کیس کی سماعت عدالت نے مریم نواز کے جسمانی ریمنڈ میں سات روز کی توسیح کر دی پچیس ستمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم قریف خاندان کی مشکلات تھم نہ سکیں مریم نواز کو چودری شگر ملز کیس میں آج احتساب عدالت پیش کیا گیا کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج امیر محمد خان نے کی نئے پروسیکیوٹر نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا چودری شگر ملز لگانے کے لیے شریف فیملی نے مختلف کمپنیوں سے قرضہ لیا ان تمام کمپنیوں سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے تفتیشی افسر نے مزید کہا کہ مریم نواز اور یوسف عباس سے تفتیش کے دوران تمام سرمایہ کاری سے متعلق پوچھا گیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اس لیے تفتیش کے لیے مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے مریم نواز نے نیب کی تفتیشی ریپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نیب کی تفتیشی ٹیم نے کرپشن سے متعلق نہیں بلکہ سیاست سے متعلق سوالات کیے پوچھا گیا کہ جائے داد آپ کو کیوں دی گئی باپ دادا کی جائے داد بچوں کو منتقل کی جاتی ہے ہم سائےوں کو نہیں عدالت نے نیب کی استعداد منظور کرتے ہوئے نیب کے ریمانڈ میں سات دن کی توسی کرتے ہوئے پچیس ستمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے موسیقی